بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نهایت احمدالہ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی طیبین وطاہرین المعصومین والعانت اللہ علیہ مجمعین اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجم محترم ناظرین و سامین السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل محترم ناظرین و سامین آج کی ہماری ویڈیو کا انوان نہایت اہم انوان ہے نہایت اہم موضوع ہے اور عقائد کے زمن میں ایک نہایت اہم عقیدے کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے یعنی عقیدہ توسل آج کی ویڈیو گو کہ ہم اپنی کئی ویڈیو میں عقیدہ توسل کی بابت بات کر چکے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے کچھ ہفتہ پہلے ہماری ایک ویڈیو شبیحات اور تبرکات سے مطلب توسل کرنا اس کی بابت بھی کلی دور پہ توسل کا مفہوم بھی پیش کر چکے ہیں اور کچھ آئمہ تہار سے منصوب توسل کے طریقے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں جس میں سب سے پہلے جناب امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے خطبہ ایک سو آٹھ سے نحج الولاغہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا سارا مطن اس کا کہ مولا کائنات جو ہیں وہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھوننے والوں کے لئے کن کن وسیلوں کا ذکر فرماتے ہیں اس کے بعد جناب سید سجاد امام علی زین العبدین علیہ السلام کی دعاوں کی خوبصورت کتاب صحیفہ سجادیہ سے قرآن مجید فرقان امیر کا توسل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا وسیلہ پیش کرنا اور درود پاک کا وسیلہ پیش کرنا اس کی بابت ہم نے اس میں بات کی اس سے ہٹ کے بھی ہماری کئی ویڈیوز کے اندر عقیدہ شفاق نامی ایک ویڈیو ہے اس میں بھی ہم نے توسل کے بابت بات کی لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں توسل کو لے کر مجھ یکیر کی بابت بھی کچھ صاحبان جن کی سرپرستی ہے کہ صاحب امامہ اور صاحب اعباء و قبع شخصیت کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آیت اللہ قبلہ الشیخ محمد سین نچفی المروف ڈکو صاحب حافظ اللہ ان کا نام استعمال کر کے ہم توسل کا یا یائلی مدد کا انکار کر رہے ہیں اور ہم سیرے سے توسل شخصی کے قائل ہی نہیں ہیں یہ تحمت حالانکہ کوئی اندہ بھی جو ہے وہ جب ویڈیو کو دیکھتا اور سنتا ہے تو اس کو پتا چل جائے گا کہ ہم توسل شخصی کے قائل ہیں یا توسل کے سیرے سے انکاری ہیں یا قائل ہیں یا ہم درمیان میں رہتے ہیں یا کیا ہے لیکن باوجود اس کے کہ ان صاحبان کو متوجہ کیا جاتا رہا کچھ مخلصین کی طرف سے ہماری ویڈیوز کی طرف لیکن وہ میں نہ مانو کی رٹ چونکہ ان کی دال گلتی نہیں تھی ان کو اپنی علمی دکانداری چمکانے کا موقع ملتا نہیں تھا جب تک وہ اس چیز کے اوپر وہ نہ ہو جائیں کہ جناب ایک تو کسی طرح زد میں آکے یا کسی طرح غصہ کھاکے کہ ابلا ڈکو صاحب کو ہم کوٹ کرنا چھوڑ دیں جی اور یہاں دوسری طرف یہ ہے کہ چند جو مخلصین خاص کر فیس بوک پہ اکیر کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں اس بابت بات کرتے ہیں ان کو بدزنہ کر دیا جائے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے لوگوں کے اقاعد کے ساتھ خطرناک حد تک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس موصوف کی طرف سے یعنی ایک طرف وہ موصوف اپنی پوسٹوں میں واضح لکھتے ہیں کہ جی ہم بانوانے وسیلہ اور بانوانے واسطہ جو ہے توسل کے انوان سے ہم ان ہستیوں کی امداد کے استمداد کے ان سے کرنے سے قائل ہیں دوسری طرف وہی موصوف اپنی پوسٹوں میں لکھتا پھرتا ہے کہ جناب جو بندہ مولا علی کو مشکل کو شاہ نہ مانے جی اور یہ آئلی مدد کا منکر ہو یعنی جملہ ہی آئلی مدد اب یہ انشاءاللہ آج کا درس بڑا حساس درس ہے اور میری شروع میں یہ آپ سے اعتماد ہے کہ اگر آپ اس سے مستفید ہونا چاہیں تو اس کو سنیے گا اس کو پلے کیجئے گا اگر آپ کا یہ موضوع نہیں یا آپ اس بابت کچھ جاننا نہیں چاہتے تو بلا شبہ آپ اس ویڈیو کو یہیں سے سکپ کر دیں چھوڑ دیں جب تک آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے بات کا نچوڑ نہیں لیں گے تب تک یہ آپ کے پلے کچھ ڈالنے والی نہیں تو بارہل توسط اور وسیلہ کے نام سے جملہ یا آئلی مدد کو ثابت کرنا یعنی براہ راست مولا اکانات سے مدد طلب کرنی وسیلے کو دل میں رکھنا جو ان کا پرانا وطیرہ ہے پرانا طریقہ کار ہے اور جب ہم سوال پلٹ دیتے ہیں کہ پکارو اللہ کو وسیلہ دل میں پیش کر دو تو پھر آئین بائیں شائن کے علاوہ ان کے پلے ککھ نہیں رہتا تو اس بابت انشاءاللہ آج تفصیلی بات ہوگی موضوع ایسا ہے اس کو چند منٹوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا اور جو لوگ ٹی وی ڈراموں کی بابت فلموں کی بابت اور ٹاک شوز کی بابت گھنٹا گھنٹا بھی نکال لیتے ہیں ڈیڈر گھنٹا بھی نکال لیتے ہیں اور انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا وقت گزرتا ان کو یہ علمی اور دینی مباسے یا علمی اور دینی دروس کی لیندھ جو ہے وہ بیس منٹ پچیس منٹ کی بھی بڑی لمبی لگتی ہے اس حالت پر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے یا دعا کی جا سکتی ہے تو ممکن ہے آج کی ویڈیو زیادہ لیندھی ہو جائے تو ہم اس کو دو عصوں میں بھی اپلوڈ کر دیں ایک حصہ آج تے ایک حصہ کل انشاءاللہ زیادہ لمبا گیپ نہیں دیں گے اور اگر یہ ٹائم کے اندر سمٹ گئی تو پھر انشاءاللہ ایک حصہ کے اندر اس کو آپ کے خدمت میں پیش کیا جا سکے گا آج کے درس کے جو مین نکات یا مین موضوعات ہیں وہ چھے ہیں ایک تو وسیلہ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے ایک دفعہ پھر اس کے اوپر بات کریں گے دوسرا ہے کہ خود حضرات اہل بیعت علیہ السلام بھی وسیلہ کے قائل تھے کیونکہ جس آیت قرآنی کو وسیلہ کے نوان سے ہمیشہ علماء اور عقابرین نے کوٹ کیا ہے اور ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے وہ آیت شروع ہوتی ہے یاہیو اللہ زینہ آمانو سے آمانو سے اور اس آیت کی تفسیر میں قبلہ ڈھکو صاحب سمیت تمام مفسرین نے بلکہ علماء اہل سنت میں سے حقیقت التفضیل نامی کتاب میں کاری ظہور احمد فیضی صاحب نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے تو ایمان والوں کے جو سرخیل ہیں مخاطب اول جو ہیں وہ بعد از نبی خدا یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں تو یاہیو اللہ زینہ آمانو کے انوان سے وہ آیت شروع ہوتی ہے جس کو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو خود حضراتِ اہلِ بیت اس آیتِ قرآنی کے تحت کن چیزوں کا وسیلہ اختیار کرتے تھے کرتے تھے بھی کہ نہیں کرتے تھے اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حکمِ قرآن سے خدا نہ خواستہ امام دور ہوں یا امام اس پر عمل نہ کریں ہمیں عمل کرنے کا درس دیں ایسا نہیں ہو سکتا امام کے قولو امام ہیں وہ مجتہدی یا فقہہ یا غیر معصوم علماء نہیں ہیں کہ جن کو بعد میں رجوع کرنا پڑے امام کہتے ہی اس کو ہیں کہ جن کی ہر بات منو ان جو ہے وہ قرآن سے مربوط ہوگی اور ان کو رجوع نہیں کبھی کبھی ایک قریخ انسانی میں ان کے بطرین دشمنوں نے بھی جو ان کی تواریخ لکھی ہیں کبھی ان کا رجوع ثابت کریں ماں سوائے ایک ضعیف اور وہ جو مرزا انجینئر کے یاران لیے پھرتے ہیں کہ جب یہ نسیریوں کو علی کو اللہ ماننے والے معذر اللہ ان کو جو مولا کانات نے جلوایا تھا تو بعد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو متوجہ کیا تو انہوں نے کہا جی میں رجوع کرتا ہوں بارہل یہ ایک الگ موضوع بیعث ہے تیسرا موضوع ہے کہ جی آئیلی مدد کا جو جملہ ہے دیکھیں آئیمہ کی مدد با عنوان شفاعت اور وسیلہ یہ ایک الگ چیز ہے جملہ یا کلمہ یا علی مدد یہ ایک الگ چیز ہے اس کو آپ با عنوان وسیلہ بھی نہیں بول سکتے ہیں دل میں یہ خیال رکھ کر کہ جی میں دل میں اللہ صحیح مانگ رہا ہوں تو میں وسیلہ کے طور پر یا علی مدد کہہ رہا ہوں جملہ یا علی مدد اگر با عنوان وسیلہ کہنا جائز ہے تو پھر اس کو ہمیں قرآن اور صیرت معصوم سے ثابت کرنا پڑے گا مدد مانگنا اور چیز ہے مدد کی درخواست کرنا شفاعت کے لیے سفارش کے لیے ابھی آگے چل کے بات ہوتی ہے نمبر چار پہ ہے دعا اور درخواست میں فرق آئیمہ سے جو ہم با عنوان وسیلہ یا شفاعت کے عنوان سے کرتے ہیں وہ دعا نہیں ہوتی وہ درخواست ہوتی ہے انہوں نے یہ گھن چکر ہی آپ کو دیا ہوا ہے آپ کو لچھایا اسی چکر میں ہوا ہے بات واضح کرتے نہیں ہیں آپ کو سب سے پہلے یہ مفہوم ہی نہیں فرق ہی نہیں بتاتے کہ دعا کرنا اور ہے وہ صرف اللہ سے ہوگی دعا عبادت ہے نہ کسی نبی نے نہ کسی امام نے آج تک اللہ سے ہٹ کر پہلے گزر جانے والے مصوم یا پہلے گزر جانے والے کسی علی لظم نبی سے دعا مانگی تو نہ مانگنا سکھایا نہ اماموں میں سے یہ سلسلہ ہے کہ پہلے گزر جانے والے امام سے آنے والے امام نے براہ راست ان مولویوں کو پتا لگ گیا ہے کہ دل میں اللہ کو پکار ہوتے زبان سے یا علی مدد کو ماذا اللہ نعوذ باللہ یہ بات ہمارے اماموں کو پتا نہیں چلی تھی ان کو آج پتا چلی ہے چودہ صدیوں کے بعد اچھا جی چوتھا موضوع یہ ہو گیا کہ دوار درخواس میں فرق پانچوہ ہے کہ جناب قبلہ ڈھکو صاحب اور جناب علامہ سید محمد سین زیدی برستی صاحب اس آیت کے زیل میں وسیلہ اور واسطہ کے بارے میں اپنے اپنے کچھ دلائل پیش کرتے ہیں وہ ان کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے چھتا پھر جو ہے وہ خلاصہ درس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا یہ ہیں جناب وہ موضوعات جن کو سننے کے بعد موضوعات سے شناسہی کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ موضوع جو ہیں جو درس ہے وہ آج کا نہائیت اہمیت کا حمل اور تھوڑا سا لمبا بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ جی اپنے موضوع نمبر ایک کی طرح کہ وسیلہ کیا ہے وسیلہ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں قبلہ زیدی برستی صاحب کی کتاب جو ہے شیعہ قائد کا خلاصہ اس سے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وسیلے کا مفہوم کیا ہے اس کو سبق کے لیے دوبارہ ہم دورا دیتے ہیں کہ وسیلے کا مطلب وہ لکھتے ہیں کہ جناب راغب صفحانی نے مفروضات القرآن میں واؤ سیم لام وصل کے مادہ کے تحت الوسیلہ کے معنی اس طرح لکھے ہیں کہ الوسیلہ کے معنی کسی چیز کی طرف رغبت کے ساتھ پہنچنے کے ہیں اس کے بعد لکھتے ہیں کہ در حقیقت توسل اللہ علم و عبادت اور مقارم شریعت کی بجا آوری سے طریقہ الہی کی محافظت کرنے کا نام ہے اور یہی معنی تقرب اللہ کے ہیں اور امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اٹھانے والا نہیں ہے اس لفظ وسیلہ کو بہتر انداز سے اور واضح انداز سے ناجل بلاغہ کے خطبہ نمبر ایک سو آٹھ میں وسیلہ کے بارے میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں آگے انہوں نے پورا خطبہ اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ نکل کیا ہے اب مختصرن اور اسی درمیان جناب واسطہ سے مراد بھی بتا دیتے ہیں کہ واسطہ وسط کے مادہ کے تحت ہے اور اس کا مطلب ہے درمیانی چیز دو چیزوں کو پہلے بھی ارز کیا ہے دو چیزوں کو ملانے والی پل کا کردار کرنے والی چیز کو کہتے ہیں واسطہ جی آہ واسطے سے مراد صرف شخصیات کا واسطہ نہیں ہوتا واسطے سے مراد صرف سفر یا فاصلہ ملانے واسطے سے مراد ہر وہ وسط درمیانی چیز ہے جو آپ کو کسی دوسری چیز سے ملا دے یہ ہے جی وسیلہ واسطہ کا مختصرن مفہوم اب چلتے ہیں جی قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ کی طرف کہ جس کو ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ علماء نے استدلال کے طور پر پیش کیا وسیلہ ثابت کرنے کے لئے وہ آیہ مبارکہ ہے جی سورہ مبارکہ علمائدہ کی پینتیسوی آیت ہے جو آپ کی سکرینوں پر بھی انشاءاللہ اور یہ ترجمہ بھی قبلہ ڈھکو صاحب کہی ہے آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے درمیان میں کیا پیغام ہے اور ختم کہاں ہو رہی ہے اچھا اس آیت میں آپ دیکھیں کہ یہ آیہ مبارکہ جہاں ختم کر دی جاتی ہے یہ آیہ مبارکہ حقیقت میں وہاں ختم نہیں ہو رہی کوئی فل سٹاپ نہیں ہے کوئی زے نہیں ہے کوئی اس طرح کی ہائی لائٹنگ نہیں ہے کہ یہ آیت یہاں پہ ختم ہو رہی ہے یہاں آدھی ہو رہی نہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے زمن میں گفتگو کرتے ہیں آیت آیت مبارکہ میں ارشاد رب العزت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آیو اللہ زینہ آمانو تک اللہ وقتاگو الہی الوسیلہ و جاہدو فی سبیلہ لعلکم تفلہون اے مانوالو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اس کے قرب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو یہ وہ مختلف معنی ہیں جو مختلف علمہ نے اچھا جی اے مانوالو اللہ سے ڈر جاؤ تقوی اختیار کرو اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ڈر جاؤ تقوی کوف الہی کوئی کہا جاتا ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے اس کی قربت کے لیے وسیلہ تلاش کرو یہاں تک یہ آیت ہمیں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے ابھی کچھ کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس میں بھی آیت یہاں تک کی یعنی جو اپنی موضوع یا اپنی مطلب کی وہ ہے بسوان تک کی حالانکہ الوسیلہ تا کے بعد دیکھیں نہ کوکومہ ہے نہ فل سٹاپ ہے نہ زے ہے نہ کچھ ایسی کوئی ہائی لائٹنگ نشانی نہیں ہے کہ یہ آیت یہاں تک آئی اور اس کے بعد اغلاعصہ بعد میں نازل ہوا تم ہو جاؤ کامیاب اور فلا پانے والے یہ ہے جی وہ آیت مبارکہ جس کی بابت ہم جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں ان کو استدلال پیش کرتے ہیں کہ جو قرآن میں خود ہمیں وسیلہ ڈھونڈنے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس آیت مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے تقویٰ الہی سے تقویٰ اختیار کرنے کے حکم سے معلوم یہ پڑا کہ تقویٰ الہی کے زمن میں اس کے عنوان میں جتنی بھی چیزیں ہیں جب تک ان کو اختیار نہیں کیا جائے گا وسیلہ ڈھونڈ بھی لیں گے تو فیدہ کچھ نہیں ہوگا میں نہیں کہہ رہا آیت کا آغاز کہہ رہا ہے حکم اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اس کے بعد کیا کرو اب اس کی قربت کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو اس کی طرف رغبت کرنے کے لیے ایسے وسائل ایسے وسیلے اختیار کرو جو تمہیں اللہ کے قریب کر دیں اللہ کی معرفت کے قریب کر دیں اللہ کے احکامات کے قریب کر دیں اللہ کا پیغام لانے والے انبیاء رسل اور ان کے جانشینوں کے قریب کر دیں یہ مفہومن میں تفصیل بتا رہا ہوں اس کے بعد جو آخری آیت ہے اینی آسوری آ آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرو یہ جہاد کیا ہے تقوی وسیلہ اور جہاد یہ تینوں مربوط چیزیں ہیں اب اس کی زمن میں میں نے اس درس کی تیاری میں جتنی تفاصیر کو دیکھا مشاہدہ کیا اس کا عنوان تو کہیں جہاد فی سبیل اللہ تلوار جہاد بس سیف کے عنوان سے ہے کہیں کچھ علماء نے اس طرف میں متوجہ کیا ہے کہ چونکہ آیت تقوی اختیار کرنے کا کہہ رہی ہے آیت کے دوسری دوسری بات ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے وسیلے کی تلاش ہے تو اس زمن میں یہ جو جہاد ہے یہ جو مجاہدہ کرنے کا کہا گیا ہے یہ اپنے نفس کے حوالے سے کہا گیا ہے اور کلی طور پہ ہو سکتا ہے کہ جہاد بس سیف اور جہاد بس نفس دونوں کا اس میں وہ ہو یہ اس حوالے سے وہ علماء کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے لکھا گیا ہے چونکہ اس سے آگے پھر یہ ایک بات آسی آ رہی ہے جو اس طرف دلائل دیتی ہے کہ یہ جہاد بس نفس کے حوالے سے یعنی برائیوں کو چھوڑو اور اللہ کی قربت کے لئے کوئی وسیلے تلاش کرو آیت کا اختتام کیا ہو رہا ہے لا اللہ کم تفلے ہون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اچھا جی اب اسی قرآن میں ہاشیہ لگایا ہے قبلہ نچوی صاحب نے اب وہ ہاشیہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آپ لکھتے ہیں کہ بارال وسیلہ کی دو قسمیں ہیں داخلی و وسیلہ جس سے خدا رسول پر ایمان جیسے خدا رسول پر ایمان لانا اور ان کی اطعاد کرتے ہوئے نماز روزہ حج جہاد اور زکاة بغیرہ زکاة بغیرہ فرائز کا ادا کرنا مراد ہے اور دوسرا اس کا مقصد خارجی وسیلہ جس سے قضاء حجات افو سیات اور نیل مرام کے لیے خدا کی بارگاہ میں انبیاء اور مرسلین اور آئمہ تاہرین علیہ السلام کے مرتبہ اور مقام کا واسطہ دینا اور ان کے توسل سے دعا کرنا مراد ہے اس معنی میں وسیلہ پیش کرنا قرآن اور سنت سے ثابت ہے کس معنی میں کہ دعا اللہ سے کی جائے گی پکارا اللہ کو جائے گا مانگا اللہ کو جائے گا ان کا مقام اور مرتبہ کا واسطہ پیش کیا جائے گا یہ وہ حاشیہ ہے جو قبلہ نچوی صاحب نے یہاں پہ لگایا ہے اور آگے کہا ہے کہ اس معنی میں یعنی مانگو اللہ سے وسیلہ ان کا پیش کرو اس معنی میں وسیلہ پیش کرنا قرآن اور سنت کے این مطابق ہے اس معنی میں یہ میں بار بار اس معنی میں زور کیوں دے رہا ہوں اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ قبلہ نچوی صاحب نے آشیہ لگایا ہے یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آگے چل کے ہم پیش کرتے ہیں یہ بات بھی آج کھل جائے جو ہوگا انشاءاللہ وہ بات کی بات ہے اللہ تعالیٰ بس اس خدمت کو قبول فرمائے اچھا جی عیسیہ مبارکہ کے زمن میں ہمیں وسیلہ کا وہ بتایا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ وسیلہ ہے کیا وہ ابھی آپ کی خدمت میں مختصرا مفہوم پیش کیا دوسری بات یہ کہ وسیلہ کیسا اختیار کرنا چاہیے وہ قبلہ ڈھکو صاحب نے نمائع کیا کہ دو وسیلیں ایک داخلی تو ایک خارجی داخلی یہ ہے کہ اللہ رسول پر ایمان لائے جائے ان کی باتوں میں ایمان لائے جائے اچھا یہاں پہ دیکھیں اللہ رسول پر ایمان لانے کی بات لکھی ہے انہوں نے عقیدہ ایمانت کی بات انہوں نے نہیں لکھی چونکہ قبلہ نچوی صاحب کے بقول عقیدہ ایمانت ضروریات مذہب دین میں سے نہیں ہے ضروریات مذہب شیعہ میں سے ہے اسلام میں سے نہیں ہے بارال اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ جناب خارجی وسیلہ یہ ہے کہ اپنی حجات کی برابری کے لیے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور زیل میں یا ویسے بھی جو ہے وسیلے کو کیسا لیا تو اس میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں آپ کی سکرینوں پر بھی آجے گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر مولا کائنات کا جو ہے وہ خطبہ پیش کر دیتے ہیں ناج البلاغہ کا جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ یعنی اب یہ سوال لے کے اس آیت کے زیل میں ہم مولا کائنات کے پاس جاتے ہیں ابھی بات ہو رہی ہے ان ہستیوں کے نزدیک وسیلے کا مفہوم یا ان ہستیوں کی جو سنت ہے یعنی وہ کام جو وسیلے کے انوان سے انہوں نے خود انجام دیا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ابھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں یا ہماری اتدائی باتوں سے یہ نتیجہ آخص نہ کر لیا جائے کہ ہم حضرات معصومین علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے خدا نخواستہ منکر ہیں جو ایسا نتیجہ نکال رہے ہیں یا نکال چکے ہیں یا نکال لیں گے وہ تعمت کا انشاءاللہ تعمت کے اس کے مجرم ٹھہریں گے اور ان کو قیامت والے دن انشاءاللہ بہ آسانی یہ بندہ حکیر جنت میں جانے نہیں دے گا اگر جنت میں یہ جانے کے قابل ہو بھی گیا یا بندہ حکیر خود ہو بھی گیا بہترین وسیلہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے بہترین وسیلہ وسیلے کی فائنسٹ فارم سب سے اعلیٰ درجہ وسیلے کا وہ سب سے پہلے تو کیا کرو اللہ کی قربت پانے کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ ڈوننے والو وہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر پہلے تو لاؤ ایمان اور ایمان لانے کا مقصد کیا ہے کہ اب اپنی رسومات اپنے اقائد اپنے نظریات اپنے استادوں کی باتوں کو ہم نہیں دیکھیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اللہ اور رسول ہمیں کس طرف رانمائی فرما رہے ہیں اس کے بعد مولا کہتے ہیں اسلام کی راہ میں جہاد کرنا کہ وہ اسلام کی سربلند چوٹی ہے کلمہ توحید یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی اللہ نہیں کوئی معبود نہیں کسی کا حکم نہیں ماں سوائے اللہ کے اس کی تفسیر یا تعویل یا اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ انبیاء رسول اور ان کے بعد ان کے جانشین کرتے ہیں کہ کلمہ لا الہ کی اصل جو ہے یعنی خوارج کی طرح نہیں ہے کہ صرف حکم اللہ کا ہے تو وہ حکم نافذ کرنے والے امام کا بھی انکار کر بیٹھے بہرحال کلمہ توحید کے وہ فطرت کی واضح ہے نماز کی پبندی کے وہ عین دین ہے اور زکاة ادا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا وہ عذاب کی سپر ہیں اور خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ بجا لانا کہ وہ فقر کے دور کرنے اور گناہوں کو دھونے میں معاون ہیں اور عزیزوں سے اس میں سلوک کرنا کہ وہ مال کی فروانی اور عمر کی درازی کا سبب ہیں اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ ہے اور کھل ہم کھلا خیرات کرنا کہ وزلت اور رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے اللہ کے ذکر میں بڑے چلو اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے وہ اس چیز کے خواہش اور اس چیز کے خواہش مند بنو کہ جس کا اللہ نے پریزگاروں سے وعدہ کیا ہے یعنی جنت اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے اور نبی کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ ہی بہترین سیرت ہے اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے اور قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے اور اس کے نور سے شفاہ حاصل کرو کہ سینوں کے اندر چھوپی ہوئی بیماریوں کے لیے یہ شفاہ ہے اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ دینے والے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگردان جاہل کی مانند ہے جو جہالت کی سرمستیوں سے ہوش میں آتا نہیں بلکہ اس پر اللہ کی حجت زیادہ ہے اور حسرت اور افسوس اس کے لیے لازم و ضروری ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت ہے یہ ہے اس حستی کا خطبہ نمبر ایک سو آٹھ جس حستی کے بدقسمتی سے کہ جس حستی کے مقام اور مرتبہ کو یا جس حستی کے نام کو ہی ہم وسیلہ کے نوان سے لوگوں کے اقائد ترورنے اور مڑورنے اور ان کو دھنجلا کرنے میں دن اور رات لگے ہمیں یہ آگیا اب امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ جس کو ایک دفعہ آپ نے پھر دیکھ لیا جا کے خطب پڑ بھی لیں سکرینوں پر بھی دیکھ لیں اب مجھے بتائیے آئیمہ سے توسل انبیاء سے توسل یہ ایک علیدہ اس کے اوپر ہم انبیاء آتے ہیں ہم اس کے قائل ہیں اور وہ کاپی پیسٹ کر کے لگا کے تو لوگوں میں علم مشہور ہونے والے سب سے پہلے مجھے ہر چیز ہم استادوں کی طرف بعد میں آئیں گے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک مولا کائنات کا یہ خطبہ مطبر ہے سیل و سناد سنت کے ساتھ ثابت شدہ ہے اس پہ تمہارا یقین ہے کہ نہیں اگر نہیں تو پھر تم سے اس کے اثبات پر بات ہوگی وسیلے پر بات نہیں ہوگی اور اگر تم کہتے ہو کہ ہے تو پھر اس کی تعبیل پیش کرو کہ اتنے اہم موضوع کے بارے میں مولا نے جتنے انوانات گنوائے وسیلے کے بارے میں اتنی ہماری دائت کی اس میں مولا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والو یہ یہ چیزیں کرنے کے بعد ایک اور وسیلہ ہے کہ تم برائے راست اپنی حاجات یا لفظے یا جملہ جملہ جواب میں ہمیں جواب کا رد یا سوال کا جواب مولا علی یا ان کی اولاد میں سے کسی معصوم کے فرمان مستند سے چاہیے ہمیں یہ نہ سنایا جائے چونکہ اس نے یہ لکھا چونکہ اس نے وہ لکھا چونکہ وہ یہ کہتا ہے چونکہ ہم یہی کرتے آئے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے یا قرآن یا امیر المومنین کا فرمان پہلے تو آؤ اس بات پہ کچھ گسانے کی کوشش کرو جملہی آئلی مدد تو تم قیامت تک نہیں گسا سکتے پہلے تو اس کا جواب دو یہ ہو گیا جی خود حضرہ اچھا سید سجاد علیہ السلام کا وہ بھی آپ کی سکرینوں پر آ جائے گا چونکہ وہ ہم نے تفصیل سے اس کے اوپر درس دیا ہوا ہے کہ جناب سید سجاد کہیں قرآن کو وسیلہ کہہ رہے ہیں کہیں دروش شریف کو کہہ رہے ہیں کہیں مقام منزلت مرتبہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ان کے مقام کا پیش کر رہے ہیں لفظ یائلی مدد اگر وسیلہ کے طور پر کہنا جائز ہے تو میری کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی علمی میری قابلیت نہیں نہ میں عالم ہوں نہ اچھا طالب علم ہوں سوال ضرور کروں گا ایک طالب علم ہونے کے سید سے کہ اتنی بڑی سنت اتنی بڑی عبادت سے بھری اور اتنا سواب لیے ہوئے یہ جملہ یا عائلی مدد اس کو کسی ایک امام یا کسی ایک معصوم کی بعد از مولا کائنات جتنے معصومین گزرے ہیں ان کی سیرت اور سنت اور تعلیمات میں سے ثابت کرو کہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہو توسل اختیار کیا ہے اس کی طرف ابھی آتے ہیں کہ وہ کون سا توسل اختیار کرتے تھے جملہ ثابت کرو چونکہ تم نے لوگوں کو قوم کو دھوکہ دیا ہے کہ جناب بطور وسیلہ یا عائلی مدد کہنا جائز ہے اور بے وکوفو بطور وسیلہ جو آئیمہ سے برائے راست بات کی جاتی ہے وہ درخواست ہے وہ عرضی ہے اور جو مدد مانگی جاتی ہے وہ بانوان دعا ہے وہ اللہ کے سوا یہ جملہ آپ نہیں بول سکیں گے ان کی مدد کے مشکل کشائی کے اس نوان سے اگر آپ قائل ہیں بھی یا ہم قائل ہیں بھی کہ اللہ کے ذور ماری سفارش کرتے ہیں شفاعت کرتے ہیں ہمارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ہماری حجات پوری ہو جاتی ہیں تو بھی یہ مدد ہمیں اس جملے کو بولنے پہ اجازت نہیں دیتی کیوں کہ کسی رہبر دین نے کسی حادی دین نے بول کے نہیں بتایا کہ اس نوان سے بھی یہ جائز ہے اور یہاں تو پھر چھلانگے مارو لکیر جو کھینچی ہوئی ہے جو کبلہ نچوی صاحب استاد محترم ہم تو چلو ہمیں پہلے سے یہ جوہار نکوی صاحب کے شگردان ٹوٹ کے پڑے جی ہم نے وہ واپس لے لیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ وہ قلعہ جوہار نکوی صاحب کے طور پہ ازاز آپ کو مبارک ہو اب یہ صاحب اور یہ مصوف اور ان کے پیچھے ایک بیٹھی علمی شخصیت ابا کباہ والی وہ اور ان کے چند کو چمچے کڑچے اب یہ اس بات پہ بازید دیں جی ہم ڈکو صاحب کی تصویر لگانا نام لینا چلو جی ہم نے چھوڑ دیا آؤ پھر اپنے استاد کے بلا نچوی صاحب کا یہ جملہ کہ آل محمد جو لکیر کھینچ ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے تو تم لفظے یائلی مدد جملہ ان کی مداد بانوانے وسیلہ اور چیز ہے جملہ یائلی مدد یہ کلمات اور چیز ہیں اس طرح متوجہ ہوئے دعا اور درخواست میں فرق محسوس کیجئے یہ جملہ یائلی مدد بول کے کیا تم امام حسن سے لے کے امام زمان جلالہ تعالی فرج و شریف کی کھینچ ہوئی لکیر گیارہ اماموں کی کھینچ ہوئی لکیر کو کراس نہیں کر رہے ہو اگر نہیں کر رہے ہو تو یہ جملہ ثابت کرو اگر ثابت نہیں کر سکتے تو بولنے کی اجازت کس نے دی ہے اس کا جواب کسی فقہ فقہی یا مجتحد کہ اس میں توضیح میں سے نہ دیجئے گا یا ہم نے ان کے ویب سائٹ سے پوچھا تھا ان کو ابجیکشن کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ بول سکتے ہیں ان کو ابجیکشن ہو نہ ہو اس سے فرق کس کو پڑتا ہے ایما معصومین کو ابجیکشن ہے کہ نہیں ہے یہ بتاؤ ایما نے یہ کس مشکل میں کس وقت یہ جملہ بولا یہ جملہ یا آئلی مدد میں اسی پڑھا ہوا ہوں چونکہ فیس بک پہ ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ جی بطور وسیلہ آپ یہ جملہ بول سکتے ہو تو ان سے بس ایک سوال کرو نہ لمبی بیعث کرو نہ اس میں جاؤ کہ یہاں قرآن میں یا آئلی مدد دکھا دو جملہ یہاں آئیما کی صیرت میں یہ جملہ دکھا دو ان کی جو مدد بانوانے وسیلہ اس کے سب قائل ہیں جملہ بولنے کی اجازت آئیما نے کہاں دی چونکہ جب وہ بول چکے بولے ہوں گے تو اجازت بھی ہمیں مل گئی ہوگی اگر انہوں نے بولا نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو نعوذ باللہ من ذالق ہمارا عقیدہ ان سے بڑا ہوا ہے ہم نے مولا علی کو ان سے زیادہ بطر سمجھا ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اور یہاں پھر بات یہ ہے کہ جناب دل کے بھیلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اپنی شیعت نام نہاد گھڑی ہوئی شیعت کو بچانے کے لیے جو جو چیز بھی چاہے قرآن کے خلاف چاہے چاہے خود معصومین کے خلاف جائے ہم نے علماء درویشوں مشتہدین فقہ ان کے نام کے اوپر ہم نے یہ کام چمکانا ہے اور خوب چمکانا ہے تو بات قومتہ کو واضح پہنجے اچھا جی اب یعنی مدد بطور وسیلہ کہنا سنت ہے یہ کسی امام کی سنت نہیں ہے اگر اس کو ثابت کر سکتا ہے ان الفاظ کے ساتھ دیکھیں ایک دھوکہ میں اور آپ کے سامنے ثابت کر دوں جب آپ کسی کو میں نے اکثر اپنی ویڈیو میں کہا کہ غالیوں ملنگیوں صوفیوں شیخیوں کو جب آپ کھڑا ہونے کی جگہ دیتے ہیں تو بیٹھنے کی وہ خود بنا لیتے ہیں آپ ان کو مبار مکروہ کے چکر میں یا کیدے کے چکر میں یا چونکے اور چنانچے کے چکر میں اتنی سی سپیس دیتے ہیں تو اتنی وہ خود بنا لیتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا اور ان کی آل اولاد کا واسطہ دینا وہ ایسے ہی ہے جیسے درود میں نبی خدا پہ درود بیجنا پھر نبی خدا کے درود پڑھ کے سنانے سے ثابت ہوا کہ ان کی آل پہ بھی درود بیجنا وہ ایسے ہی ہے اس میں کوئی لڑائی نہیں اس میں کوئی کچھ نہیں اور ابھی ایک آیت قرآنی جو خود استدلال کرتے ہیں قبلہ نچوی صاحب وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ نبی کا دروازہ کھلا ہے وسیلے کے لئے کہ آج بھی آج بھی کوئی بندہ گناہگار اپنی سیاہ کاریوں سے طائب ہو جاتا ہے اس کے دل میں خوف خدا آتا ہے وہ اللہ کے زور نبی خدا کا واسطہ ان کی آل کا واسطہ دے کر ادایت مانگتا اس کو ادایت ملتی ہے اور وسیلے کو صرف اس انوان سے لینا کہ یہ روزی روٹی مال اولاد رزق گاڑی بنگلہ بیوی ٹی وی پانے کا ذریعہ ہے اور یہ بس اس لئے ہے کہ منگی جاؤ تے برجی جاؤ منگی جاؤ تے رجی جاؤ یہ جہلا کی خود سب سے بڑی نشانی ہے جس نے وسیلے سے جس نے اس آیت قرآنی کے تحت ہدایت نہیں لی اس نے ککھ بھی نہیں لیا گاڑی روٹی دودھ پانی بیوی ٹی وی یہ چیزیں تو ہندو مندروں سے بھی لے آتے ہیں درختوں سے بھی لے آتے ہیں وہ سکھ بھائی ہمارے وہ بابا گروہ نانک سے بھی لے آتے ہیں وہ رحمان و رحیم ہے اس نے یہ شرط نہیں لگائی کہ مجھے مانگو گے تو لا دوں گا مانو گے تو بیوی دوں گا مانو گے تو رزق دوں گا یہ شرط اس نے نہیں لگائی وسیلے کا سب سے پہلا جنوان ہدایت ہے تو جملہ یا علی مدد کسی امام نے نہیں بولا ہے کوئی مائی کا لال چھوٹی سے چھوٹی روایت بھی آپ کو نہیں دکھا سکتا گڑی ہوئی گڑ کے بھی لے آئے گا تو یہ جملہ ثابت نہیں کر پائے گا کوئی آپ کو دکھائے گا جی امام تقیی علیہ السلام یہ لیں جی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ استقلال پیش کرتے ہیں جی قبلہ نچوی صاحب کی کتاب زاد العباد سے ایک روایت پیش کرتے ہیں تقیبات نماز عشاء کے عنوان سے اور یہ کہتے ہیں یہ آپ کی سکرینوں پر بھی آجے گی یہ کہتے ہیں جی دیکھیں قبلہ نچوی صاحب نے جناب ڈریکٹ مخاطب کرنے کا توصل بھی ثابت کر دیا اچھا جی یہ دو سو پینسٹھ صفحہ پہ نماز عشاء کے بعد یہ دعا پڑے جیسا کہ جناب امام تقیی علیہ السلام سے مر بھی ہے سرکار سے اچھا آج یہ آپ دیکھیں کہ امام کا امام نے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد جملہ بطور جملہ جملے پہ میرا فوکس چونکہ یہ خبیص پھر لے جاتے ہیں دیکھو جی ان کی وسیلے کے یا شفاعت کے عنوان سے مدد کے بھی انکار کر دیا لانت ہے جس نے ان کی شفاعت سے انکار کیا اور لانت ہے ان لوگوں پر بے شمار صبح شام لگاتار جو کسی پر تعمت لگاتے ہیں آجے ہیں امام فرماتے ہیں اے معبود میں تجھ سے مانتا ہوں کہ تُو بادشاہ ہے بے شک تُو ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے نیز تُو جو کچھ بھی چاہے وہ ہو جاتا ہے اے معبود میں تیرے حضور آیا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو نبی رحمت ہیں خدا کی رحمت ہو ان پر اور ان کی آل پر یہ ہو گیا پہلا جملہ اب جہاں ڈریکٹ وصیلے کو مخاطب کرنے کا استدلال پیش کرتے ہیں وہ بھی سنیں وہ بھی سنیں اور مخاطب آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو درخواست کہیں گے دعا نہیں کہیں گے یہ ابھی میں ثابت کرتا ہوں اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے خدا کے رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے واسطہ سے خدا کے حضور آیا ہوں جو آپ کا اور میرا رب ہے تاکہ آپ کے وسیلے یا آپ کی خاطر میری حاجت پوری ہو جائے آپ کی خاطر میری حاجت پوری ہو جائے کون کرے وہ اللہ جو آپ کا بھی رب بیت ہے جو میرا بھی رب ہے الفاظ بے گوھر کیجئے اے معبود پھر معبود کی طرف پلٹے ہیں واسطہ پیش کر کے سرکار کا پھر معبود کی طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی اے معبود بہ واسطہ ہے اور ان کے اہلِ بیت میں سے آئیمہ کی خاطر کہ آن حضرت پر ان سب پر خدا کی رحمت ہو میری حاجت کو تو پورا فرما دے یہ ہے وہ روایت جو مدینہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام تقیی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب رسول اللہ کو مخاطب کہا سینٹر میں آکے ابتدا بھی اللہ کو پکارنے کے سکیت اختتام میں بھی یہ کہا عالمے سے آئیمہ تہار کا میری حاجت پوری فرما اس میں سے جملہ یا علی مدد ثابت کیسے ہوتا ہے مجھے بتاؤ سننے والے آپ بتاؤ اکل مند پڑے لکھے لوگ جو قرآن اور اہلِ بیت کے قریب ہیں وہ بتائیں اس میں سے لفظے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد ڈریکٹ وہ کیسے ثابت ہو گیا اس میں جو چیز ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ سے کوئی بدبخت انکار نہیں کر سکتا وہ اپنی عام انسانوں کی موت کو یا رہلت کو یا دنیا کو جانے کو تشبیح نہیں دے سکتا ملا نہیں سکتا جناب رسول اللہ جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ان سے اپنی معاملات کو ہم نہیں ملا سکتے ان کو اپنے جیسا ہم نہیں کہہ سکتے وہ جیسے ظاہری طور پر اللہ کے عام ہماری سپارش اور مقام وصیلہ رکھتے تھے وہ ویسے اب بھی رکھتے ہیں لیکن امام نے طریقہ بھی بتا دیا آپ کو کہ دعا کی ابتداء اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ سے مخاطب ہو کے کرنی ہے بیچ میں ان کا واسطہ دینا ہے ان کے مقام و مرتبے کا اور انڈ بھی اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اب ان کا واسطہ دے دیا ان بدرود بھی نازل فرما کہ میری حاجت بھی پوری فرما اب آجے یہ قرآن کی اس آیت کی طرف جو میں نے یہ کہا کہ آج بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر ہیں ہمارے لئے چونکہ آیت جب تک قرآن میں مجود ہے تب تک آیت کا مقصد بھی زندہ ہے اور آیت کے نوان سے جو ہمیں دائد مل رہی وہ بھی زندہ ہے اس کو بھی قبلہ نچوی صاحب بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اپنی تقریروں میں بھی تحریروں میں اچھا جی سورہ مبارکہ نسا آیت کا نشان تریسٹھ چونسٹھ سوری اچھا جی اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے کاش جب یہ لوگ گناہ کر کے کاش جب یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹے تھے اگر آپ کے حضور یعنی نبی کریم کو فرمایا جا رہا اور اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے دعا معافرت کر دیتے تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے یہ ہے جی وہ دوسرا استدلال جو ہم بغانوانے وسیلہ اپنے ان بھائیوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو وسیلے کے قائل نے کہ یہ بتائیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد دنیا سے رہلت کے بعد کیا یہ آیت کا مفہوم بدل گیا ہے یہ آیت کا مفہوم معذر اللہ وہ نہیں رہا یہ آیت ہی معذر اللہ منسوخ ہو گئی نہیں تو جب تک یہ قرآن کی آیت مجود ہے تب تک رسول اللہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کے ہاں دست دعا اٹھا کے ہمیں معافی دلواز سکتے ہیں اس چیز کا ثبوت بھی مجود ہے اسی آیت کے تناظر یہ طریقہ کار بھی جو اختیار کیا گیا کیا جائے گا وہ بھی سب سے پہلے جو اللہ رب العزت نے اشارہ دیا ہے بات کی ہے پہلے بھی تھے آخر میں بھی وہ بھی آپ سن لیں کہیں یہ نہیں لکھا مال روزی روٹی یہ دنیاوی نہیں کیا لکھا ہے کہ اللہ سے بخشش طلب کرتے اور رسول کریم بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست دعا اٹھا دیتے تو اللہ کو بڑا معاف کرنے والا توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا پاتے میرے باندھ پاتے ہدایت کے انواع یہاں بھی بات ہدایت سے شروع ہوئی تھے ہدایت پہ ختم ہو گئی یہ ہے جی وہ دوسری آیہ مبارکہ جس کا بڑا زور و شور سے ہم وہ کرتے ہیں اور بیچ میں سے ہدایت کو ہی بھول جاتے ہیں کس لفظ کو ثابت کرنے کے لیے لفظ یائلی مدد کو ثابت کرنے کے لیے اب چلتے ہیں جی تفسرہ تل محموم قبلہ زیادی برستی صاحب کی کتاب ہے اس میں وہ اس بابت بات کرتے ہیں یہ آپ کی سکرینوں پر بھی تھوڑا سا اس کا آجے گا اس میں وہ بات کرتے کرتے تھوڑی سی تنقید بھی کرتے ہیں کس پہ آیت اللہ نچفی یعنی قبلہ ڈھکو صاحب پہ علمی تنقید دونوں ایک ہی اس کے سوار ہیں ایک ہی مدان کے اور قبلہ نچفی صاحب کا میں نے سنا ہے دیکھا نہیں کہ ایک ویڈیو کلپ بھی ہے جس میں وہ اپنے مقلدین کو ان کی کتب پڑھنے کا کہہ رہے ہیں بارال لکھتے ہیں کہ جناب اے مانوالو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اسی سے استدلال قبلہ صاحب کے خلاف کتاب لکھی محمد عباس کمی نے ازاو المحموم اس نے بھی اسی سے استدلال کیا تو اسی سے استدلال کیا تو اسی سے استدلال رسوم میں قبلہ نچفی صاحب ڈھکو صاحب نے بھی اسی کا استدلال پیش کیا بارال وہ لکھتے ہیں کہ جناب کوئی انصاف پسند کاری یہ فیصلہ دیئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کمی صاحب کے حاصل کردہ فتوے کے مطابق جو کچھ ناصر مقارم شرازی نے کہا وہی کچھ آیت اللہ محمد سینجبی صاحب نے کہا لیکن آگے انہوں نے اپنا استدلال دیا ہے جس طرح فرزندانِ یقوب نے باس رہے اپنی باپ یقوب سے کہا کہ آپ بارگاہ الہی میں ہمارے لئے معافی طلب کریں اور قبلہ محمد سینجبی صاحب نے اسرال رسوم صفحہ پچاسی پر یوں لکھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خداوند عالم برائے راست بھی حاجت مندوں کی حاجت رواہ کرتا ہے مستروں کی دعا اور پکار سنتا ہے قبول کرتا ہے مگر اپنی گناہگاریوں بدکاریوں کے پیش نظر اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت کی برابری دعا کے قبولیت بخشش گناہان اور دینی و دنیاوی مرام کے لئے مقربین بارگاہ الہی یعنی انبیاء آئیمہ مرسلین کا وسیلہ اور واسطہ دینا خود قرآن کی آیت انبیاء اور آئیمہ کی روایت اور عدیعہ جات سے ثابت شدہ ہے اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جناب بارال ان دونوں حضرات نے مذکورہ آیت کو ہی وسیلہ یا توسل کے لئے دلیل کے طور پر پیش کیا اور ان دونوں نے وسیلہ توسل کی کو دعا کی حد تک یا دنیاوی اجات کی حد تک مدود کر دیا ہے لیکن محمد باس کمی کا کیا کہنا لیکن آیت اللہ نشوی صاحب سے بھی تھوڑا انہوں نے شکوا کیا ہے کہ اس آیت میں وسط نظر سے کام لے لیتے اور دونوں نے ہی اس وسیلہ یا توسل والی آیت کو لا تقربو صلاحات یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ کی طرح دورا لکھ دیا علاقہ سورہ مادہ کی اس آیت میں کوئی وقف یا جیم یا زے یا وہی کعب جو میں بتا رہا تھا وہ نہیں ہے اور درمیانی آیت بھی نہیں ہے بلکہ یہ پوری آیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے پر ختم ہوتی اور فلاہ پانے پر اچھا جی اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جناب فلاہ پانے کے عنوان سے جیسے وصیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح اور بطھیرے کام قرآن نے کوٹ کی ہے کہ جن کا اینڈ فلاہ پانے والوں میں اللہ تعالیٰ جس کا اختدام کرتا ہے اس میں انہوں نے کئی آیات قرآنی جو ہیں وہ پیش کی ہیں اور جو محفوم اور خلاصہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو یہ کہا گیا کہ وصیلہ اختیار کرو یہ صرف دنیاوی حجات یا دعاوں کی قبولیت کے لئے نہیں تھا یہ ہدایت کے عنوان سے بھی کہا گیا چونکہ اگلے لفاظ جو آیت کے ہیں وہ ہم اس طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اس کی قربت کے لئے اس کی قربت کے لئے اس کی قربت کے لئے آپ کو گاڑی روزی روٹی ملے گی تو اس سے اللہ ٹھیک ہے اللہ کی اطاع ہوگی آپ کے محمد رعالی محمد کے صدقے لیکن اس کی قربت نہیں ملے گی اس کی قربت اس کی معرفت حاصل کرنے سے اس کی قربت اس کے حکامات سیکھنے سے ان پر عمل کرنے سے اس کی قربت اس کے حادیان کو پہچاننے سے اس کی قربت اس کے الہی کلام کو پہچاننے سے پڑھنے سے سمجھنے سے عمل کرنے سے اور اس کی قربت ملے گی کہ جو دنیا میں دروازے اس نے محمد اور عالم محمد علیہ السلام کی شکل میں بنائے اپنے تک پہنچنے کے ان دروازوں تک آنے کا مطلب ہے وسیلہ اختیار کرنا اور اس کی قربت کے قریب آنا یہ ہے ہمارے آج کے موضوع کا تیسرا یعنی یعنی مدد بطور وسیلہ کہنا جس کے بارے میں دو ٹوک میں نے آپ سے بات کی کہ آپ کو کسی معصوم کے عنوان سے گھڑی ہوئی خود بنائی گئی یہ حدیث بھی یا روایت یا سنت نہیں ملے گی جس میں آپ نے بطور جملہ یعنی مدد بولا بطور وسیلہ اور شفاعت کے عنوان سے آپ ان سے مدد لیتے رہے ہوں اس عنوان سے اور وہ ہم بھی لیتے ہیں انہی سے سیکھا کہ جناب ہماری مدد کیجئے اللہ کے زور سفارش کیجئے میرے گناہوں کا بوجھ اتنا بڑھ گیا ہے مجھے ہدایت نہیں آرہی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو نہیں کرتا نیکیاں کرنے کو نہیں کرتا میرا فلم و گانوں میں دل لگتا ہے اے معصومین علیہ السلام بارگائے اللہ یقینا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے یقینا یہ میرے شامت عمال کی وجہ سے میرے دل پہ سیاہ دھبا لگ گیا ہے ہدایت سے دور ہو گیا ہوں اللہ کے حضور میری شفاعت کیجئے اور مجھے معافی دلوا کے دیجئے یہ شفاعت کرنا ان کی مدد ہے لیکن ان کو جملے کے طور پہ آپ اللہ کو چھوڑ کے وسیلہ اللہ کو دل میں رکھ کے وسیلے کو زبان پہ لاکھے یہ بولنا کسی معصوم سے کوئی ثابت کر دیں ہم اپنا رجوع رکارٹ کرا دیں اب چلتے ہیں آگے قبلہ نچوی صاحب کی اصول شریعہ کی طرف جس میں تھوڑی سی باتیں مجھے تھوڑی سی یعنی دو جگہوں پہ ایسی لگیں کہ پہلے کچھ لکھا تھا بعد میں اس کا مفہوم یعنی یہ مفہوم مجھے کچھ لگا اس کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کچھ آیاتِ قرآنی اور اس کے بعد خلاصہ درس اور دوار درخواست میں فرق اس کے اوپر بھی تفصیلی انشاءاللہ بات کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ ویڈیو کافی لینٹی ہو گئی ہے آج کا درس آج کا عنوان یہی پہ کرتے ہیں انشاءاللہ اسی سلسلے کو کل فوری اپلوڈ کیا جائے گا دوسرے حصے کی شکل میں اور بات کو اختتام کیا جائے گا اب جاتے جاتے تبرکن کچھ آیاتِ قرآنی آپ لیتے جائیے جو ہم یہ بول رہے ہیں کہ لفظِ یائلی مدد بطورِ جملہ بطورِ کلمہ پکارنے کے عنوان سے کیا اس کی بابت قرآنمائی اور مزید ہمیں ملتی ہے تو آئیے تبرکن جاتے جاتے اس درس سے آیت تین قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آپ جا کے ان کو پڑھئے گا بھی اور ان کی ترجمے اور تفسیر کو بھی پڑھ لیجئے گا سورہ مبارکہ راہ آیت نمبر ایک سو چورانوے فرمانے رب العزت کہ بے شک وہ لوگ جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے علاوہ وہ لوگ وہ بت نہیں وہ لوگ اب جس کو بھی پکارا جائے پیر و مرشد آم کو پکارا جائے اللہ کی ماں سوا اللہ کی جگہ پکارنے کا اللہ کا تھا پکارا جس کو بھی جائے اس طرف یہ نشاندہ ہی ہو رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے علاوہ وہ تو بندے ہیں تمہاری طرح سو تم پکارتے رہو پھر انہیں چاہیے کہ جواب بھی دیں اگر تم سچے ہو تمہاری پکار کا جواب بھی دیں اب یہاں بھی ندا کی عواز ہے پکارنے کی عواز ہے پکارنے کی بات ہے وہ درخواست ہوتی ہے وہ انشاءاللہ بگلی قسط میں کل فوری طور پر اپلوڈ ہوگی اس میں بتائیں گے کہ درخواست اور دعا میں فرق ہے کیا یہ دھوکہ جو بازیگر کھلا دیتے ہیں یا ہے کیا دوسری آیت سورہ مبارکت جن کی آیت نمبر 20 کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اس کے ساتھ کسی کو یعنی اس پکارنے میں کسی کو شریک نہیں کرتا تفاصیر پڑھ لیجئے گا یہاں بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے وسیلے سے ہم تک ہو رہی ہے دائت ہمیں دی جا رہی ہے کہ کہہ دو کہ میں تو صرف رب کو ہی پکارتا ہوں یہاں بات عبادت کی نہیں ہو رہی لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں یہاں پکارنے کی بات ہے عربی بھی پڑھ لیں جا کے آ کہ میں رب کو ہی پکارتا ہوں اس کے ساتھ اس پکارنے میں کسی کو شریک نہیں قرار دیتا یعنی اس کو ہی پکارا تو بس اس کو ہی پکارا تیسری سورہ یاسین کے آیت نمبر چوتھ پر اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کو مانتے ہیں مابود یا اللہ کے ماں سوا بھی اللہ کی جگہ پر رکھ کر مانتے ہیں جی تاکہ وہ مدد کے لیے جائیں یا وہ مدد کیے جائیں اب اس کا اگلی آیت کا بھی ٹکڑا باقی خلاص آپ پڑھ لی جائے گا یہ تین تبرکن جاتے جاتے آیات آپ کو پیش کیے ہیں جہاں صرف اور صرف پکارنے کی بات ہو رہی ندا دینے کی آئیمہ کو بھی آپ پکار سکتے ہیں لیکن اس نوان سے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا یہ پکارنا ہے علین ولی اللہ کہنا یا علی کہنا یہ پکارنا ہے لیکن میں پھر ارز کروں گا کہ دعا کا فرق ذہنوں میں رکھئے رزق آپ اللہ ہی سے مانگیں گے یا علی رزق دو نہیں یا اللہ بحق معصومین بحق علی بن ابی طالب رزق دے اس میں برکت فرما یا اللہ بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رزق اولاد میں برکت دے زندگی صحت میں برکت دے اے اللہ کے رسول اے اللہ کے حبیب اے وجہ تخلیق کائنات گناہوں نے جکر بند لگا دیا ہے دعائیں اوپر تک جان نہیں یہ شامت اعمال ہے اللہ کے حضور رحمت العالمین اللہ کی رحمت کو مجترم متوجہ کر دیجئے یہ چیزیں اور ہوتی ہیں اور یا علی مدد یہ چیز اور ہوتی ہے باقی انشاءاللہ اس کے اوپر خجت تمام کرتا ہوا بیان کل آپ کی خدمت میں پیش ہوگا لَا حُلَا وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعِلَزِيمِ وَسَّلِ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلَى عَالَهِ تَيِّبِينَ وَطَحِرِينَ